ایوب اکیسمہ باب تب ایوب نے جواب دیا غور سے میری بات سنو اور یہی تمہارا تسلی دینا ہو مجھے اجازت دو تو میں بھی کچھ کہوں گا اور جب میں کہہ چکوں تو ٹھٹھا مار لینا لیکن میں کیا میری فریاد انسان سے ہے پھر میں بے سبری کیوں نہ کروں مجھ پر گوھر کرو اور متاجب ہو اور اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھو جب میں یاد کرتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور میرا جسم تھررا اٹھتا ہے شریر کیوں جیتے رہتے عمر رسیدہ ہوتے بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں ان کی اولاد ان کے ساتھ ان کے دیکھتے دیکھتے اور ان کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے قائم ہو جاتی ہے ان کے گھر در سے محفوظ ہیں اور خدا کی چڑی ان پر نہیں ہے ان کا سانڈ باردار کر دیتا ہے اور چھوکتا نہیں ان کی گائے بیاتی ہے اور اپنا بچہ نہیں گراتی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریوڑ کی طرح باہر بیچتے ہیں اور ان کی اولاد ناچتی ہیں وہ خنجری اور ستار کی تال پر گاتے اور بانسلی کی آواز سے خوش ہوتے ہیں وہ خوشحالی میں اپنے دن کاٹتے اور دم کے دم میں پاتال میں اتر جاتے ہیں حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خانہ نہیں قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اگر ہم اس سے دعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا دیکھو ان کی اقبال مندی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے کتنی بار شریروں کا چراغ بجھ جاتا ہے اور ان کی آفت ان پر آ پڑتی ہے اور خدا اپنے غضب میں انہیں غم پر غم دیتا ہے اور وہ ایسے ہیں جیسے ہوا کے آگے دنٹل اور جیسے بھوسا جسے آندھی اڑا لے جاتی ہے خدا اس کی بدی اس کے بچوں کے لیے رکھ چھوڑتا ہے وہ اس کا بدلہ اسی کو دے تاکہ وہ جان لے اس کی ہلاکت کو اسی کی آنکھیں دیکھیں اور وہ قادر مطلق کے غضب میں سے پیے کیونکہ اپنے بعد اس کو اپنے گھرانے سے کیا خوشی ہے جب اس کے مہینوں کا سلسلہ ہی کٹ ڈالا گیا کیا کوئی خدا کو علم سکھائے گا جس حال کہ وہ سرفرازوں کی عدالت کرتا ہے کوئی تو اپنی پوری طاقت میں چین اور سکھ سے رہتا ہوا مر جاتا ہے اس کی دوہنیاں دودھ سے بھری ہیں اور اس کی ہڈیوں کا گودہ تر ہے اور کوئی اپنے جی میں کرکڑ کر مرتا ہے اور کبھی سکھ نہیں پاتا وہ دونوں مٹی میں یکسہ پڑ جاتے ہیں اور کیڑے انہیں ڈھانک لیتے ہیں دیکھو میں تمہارے خیالوں کو جانتا ہوں اور ان منصوبوں کو بھی جو تم بے انصافی سے میرے خلاف بانتے ہو کیونکہ تم کہتے ہو کہ امیر کا گھر کہاں رہا اور وہ خیمہ کہاں ہے جس میں شریر بستے تھے کیا تم نے راستہ چلنے والوں سے کبھی نہیں پوچھا اور ان کے آثار نہیں پہچانتے کہ شریر آفت کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور غزب کے دن تک پہنچایا جاتا ہے کون اس کی راہ کو اس کے موں پر بیان کرے گا اور اس کے کیے کا بدلہ کون اسے دے گا تو بھی وہ گور میں پہنچایا جائے گا اور اس کی قبر پر پہرا دیا جائے گا وادی کے ڈھیلے اس پر مغروب ہوں گے اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے جیسے اس سے پہلے بے شمار لوگ گئے سو تم کیوں مجھے ابست سلی دیتے ہو جس حال کے تمہاری باتوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے